موسیقی 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 یہاں پر مسئیبت یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ایک تو یہ فیوچر فیوچریسٹ نہیں ہیں ان میں کوئی بھی فیوچریسٹ نہیں ہے مستقبل کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ ان کو پتہ نہیں ہے ان کو اپنے حال کا بھی پتہ نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا کیا نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں کس طرح سے معاشرہ آگے بڑھ رہا ہے معاشرے کے تضادات کیا ہیں معاشرے کی جو کیمسٹری ہے وہ کیا ہے اس کو آگے بڑھانے کے طریقے کیا ہیں یہاں پر امکانات کیا ہیں مزمرات کیا ہیں پوٹینشل کیا ہے یہ صرف آتے ہیں حکومت کرنے کے لیے اور حکومت بھی ان کو پوری نہیں ملتی ہے تو اس کے بعد یہ پھر جو ڈگ ٹپاؤ طرزی عمر ہوتا ہے ان کا وہ اختیار کر دیتے ہیں اور یہ ہم بہت عرصے سے اسی طرح کی حکومتیں دیکھ رہے ہیں جن کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پانچ سال پورے کر جائیں اور پانچ سال پورے کرنے کی تمنہ زیاء الحق کے بعد بلکہ زیاء الحق کے آنے کے بعد کہہ لیجئے کسی بھی منتخب حکومت کی تمنہ یہ پوری نہیں ہے کہ وہ پانچ سال حکومت کر لے اب اس حکومت کا بھی سارا زور اس پر لگ رہا ہے کہ ہم اپنے پانچ سال پورے کر لیں اب جس ملک میں منتخب ہونے کے بعد حکومتوں کو یہی ایک مسئیبت میں پڑی رہا ہے وہ کہ مجھے کل کا دن کیسے لانا ہے اس حکومت پہ ہر سال ایک مہینہ آ جاتا ہے کبھی دسمبر آئے گا جی کبھی فلان آئے گا جی آپ کے یہ دومبر جس میں ہم بیٹھے ہیں آپ کے دومبر آ رہا ہے جس کی دیکھو جی بہینہ یہ نہیں گئے گا مارچ بھول رہے ہیں نادی صاحب مارچ تو ہمارا فیورٹ ہے جی ہم مارچ تو ہمارا بالکل نادی صاحب نظریات کی سیاست اور آپ نے حکومت کے آنے جانے کی سیاست کی تو بات کری یہ نظریات کی سیاست پہ آپ آئے آپ نے عمران خان صاحب پہ تنقید کری کہ ان کو دو کے بعد تیسرا کوئی نقطہ ملتا نہیں ہے اور اگر ملتا ہے اگر ملتا ہے تو وہ کرکٹ کے اوپر واپس آ جاتے ہیں یہ میرا آئیڈ آن تھا آخری والا اگر آپ اگری کریں تو آپ اگری کریں if you don't want to you can't you don't نظریات کی سیاست لیکن نادی صاحب جس پیپلز پارٹی کے آپ پرائم منسٹر یوسف رضا گلانی ہوں اور نواز شریف جس پی ایم ایل این کے جو لیڈر ہیں وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں تو پھر صرف کیا نظریات یہ نظریات تو بہت پہلے بک چکے ہیں یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ جس چیز لوگ جس چیز سے اکتا کر جس چیز سے معیو کر عمران خان کی طرف امیدوں پھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں ان کو یہاں بھی مجھے معیوزی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کیونکہ ان کی طرف سے بھی آپ کو ایسا کوئی خیال یا ایسا کوئی تصور یا ایسا کوئی ڈیزائن یا ایسا کوئی منصوبہ نظر نہیں آرہا جو عوام کے خوابوں کو تعبیر دے سکے اس کا کوئی راستہ وہ دکھا نہیں رہے وہ بیشتر تو ان کا ہے جو ہے وہ ٹارگٹ ہوتے ہیں جو پریزنٹ لوگ ہیں جو حکومتیں چلا رہے ہیں یا جو سیاسی ملزر پہ چھائے ہوئے ہیں وہ ان کو ہٹ کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد ان کا سب سے نتیجہ ہے کہ سب گندے ہیں میں اچھا ہوں میرے ساتھ آ جائیں لیکن جب ان کے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں ان کی طرف اگر دیکھا جائے تو میرا نہیں خیال کہ عوام کی امیدوں میں کوئی اضافہ ہوگا کیونکہ ابھی جو ٹمن صاحب ہیں فیض ٹبر صاحب ہیں ان کے یہاں وہ چلے گئے جلسہ وہاں پر کر لیا اور ان کے ان لوگوں کے جلسے ہوتے ہیں روایتی ویدواروں کے آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنے علاقے کے بہت طاقتور آدمی ہیں اور اپنی طاقت کے زور پر وہ الیکشن جیتے ہیں اور ان کا کسی اس کے پارٹی کے ساتھ کوئی زیادہ گہرہ تعلق نہیں ہوتا کبھی اس میں ہوتے ہیں کبھی اس میں ہوتے ہیں مقصد اسمبلی کے اندر پہنچتا اور وہ پریبلیجز اور پیکس کو انجائے کرنا ہوتا ہے طاقت کو برقرار رکھنا ہوتا ہے اپنی یہ علاقے کے اندر ہوتی ہے اور لوگوں پر دباؤ رکھنا ہوتا ہے اب وہی پر وہی پر ایاز امیر جیسا ایک انٹریکچل بیٹھا ہوا ہے جو کلین آدمی ہیں میرا خیال ہے کہ ذرا سی کوشش کی جاتی تو ان کے اگر مضامین پڑھ لیتے عمران خان خود بھی ذکر بھی کر چکے ان کے ایک آرٹیکل کا اپنے کالم میں وہ دیکھ لیتے تو انہیں خوشی سے بلکہ اشتیاق سے ان کو اپروچ کرنا چاہیے چاہیے تھا کہ آپ آئیں پھر تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی کیونکہ اگر ان کے پاس وہ ووٹ انہوں نے اپنے پیدا کر لی ہیں اپنی حمایت کی ایک لہر انہوں نے اٹھا دی ہے تو کیا اس لہر پر وہ روایتی سیاستدادوں کا بٹھا کر اسمبلیوں میں اکثریت حاصل کرنے کا شوق پورا کریں گے اور ان کے ذریعے افثریت حاصل کر کے کیا جس طرح کی وہ حکومت کہتے ہیں بنانے کو اور چلانے کو وہ چلا پائیں گے عمران خان زیادہ طاقتور نہیں ہے ضرفکار علی بھٹو سے ضرفکار علی بھٹو نے بھی جب یہ روایتی کینڈیٹس لیے تھے تو انہوں نے اپنی پارٹی تباہ کر لی تھی اپنے تصورات کو انہوں نے ترک کر دیا تھا اور وہ ان کے ہاتھوں بلکل ایک کٹ پتلی بن کے رہ گئے تھے کیونکہ اسمبلیوں کے اندر ان کی تائید حاصل کرنا اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب آپ ان کے مفادات کے آگے جھکیں مجھے یاد ہے کہ بھٹو صاحب کے بجٹ سے پہلے یہ سارے اپنے اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ جاتے تھے جس کا مطالبات پورے نہیں ہوتے تھے اور اس وقت تک یہ بجٹ سیشن میں آتے نہیں تھے جب تک ان کی ضرورتیں بھٹو صاحب پوری نہیں کر دیتے تھے کیا عمران خان وہی تجربہ دورانگا چاہتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہمیں ہمارے لیے تو وہاں کچھ نہیں رکھا عمران خان کے بھی حکومت ہے یقیناً ہے ان کے چار ساتھی بھی اقتدار بھی آ جائیں گے یہ بھی ہے لیکن اس سسٹم کو نہیں بدلا جا سکے گا ان ربائیتی بھی ادواروں کے ذریعے ناجی صاحب ایک بریک لیں گے سر اس سسٹم کے حوالے سے اگر سسٹم کو بدلنے کا لیکن بہترین چانس ہی صحیح تو یہ عمران خان صاحب کیا نہیں ہے اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد پریزیڈنٹ اوباما کی کیمپین کے اندر کوئی واضح پولیسیز زیادہ آگے لمبی چوڑی نہیں تھی بس یہ تھا کہ ایک بلیک مین دو وائٹ ہاؤس ایک ہوپ ہے ہسپینکس نے ووٹ کیا ایفرکان امریکنز نے ووٹ کیا مینورٹیز نے ووٹ کیا اور وہ آگے وائٹ ہاؤس میں ان کی پولیسیز اگر کنٹینویشنز رہیں یا نہیں رہی یہ ایک الگ بات تھی سارہ پیلن بڑی مشہور ہوئی امریکہ میں رائٹ ونگ پولیٹیشن ان کی پولیسیز تو خیر ان کو خود کو بھی یاد نہیں رہتی تھی ہاتھ پہ خود لکھا کرتی تھی لیکن جمہوریت پھر کچھ اسی طرح کی چیز ہے جس کو پسند آج ہے جس ویڑا سے پسند آج ہے اس پر بات کریں گے نظیر ناجی صاحب کے ساتھ ایک بریک کی بات